میں نے پہلے نا دی تختی لگیے کملا لا الہا تیگے ساڑھے پاک والدے محترم دا نا آدم صفی اللہ پاک آدم علیہ السلام دا نا آدم دا ذکر آوے تے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے آدم دا نا آوے سکون مل دا ہے آدم ساڑھا والدے محترم ہے آدم ساڑھا اببا جیئے اور تیر سارے بندے جڑے دنیاوی علم پڑ گئن سیس پڑ گئن تے دنیاوی علم پڑ گئن اوہ پھر فرمان دن کہ اسی دنیاوی علم پڑ گئن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ انسان پہلے بندر ہندہ سی انسان پہلے بندر ہندہ سی اسی بندرہ دی اولادا میں صحیح گل پیا بیان کرنا سرکار دا ممبر پاکے تے تھے غلط بیان نہیں کرنی چاہی دی تیر سارے پڑے لکھے بندے جیڑے قرآن و حدیث تو دور نے دنیاوی علم پڑ گئن اوہ اندن جی ساڑی تحقیقے سنو کتابہ داستیاں اسی بندرہ دی اولادا میں نہیت ہترام نال نہیت عدب نال اپنے بائزت مجمع دے سامنے عطبان کے مغالطہ کرنا چاہنا کہ اسا بندر دی اولاد نہیں سانو قرآن دا سیا کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی اولادا تو سیجی ذرا ایمانو ایمانی سو بالا کہہ دے رہی ہو آتا نہیں بہربانی یا ذرا میری نظر پیچھے کوئی نہیں توجہ ذرا میری حل رکھنا جی بھئی ساڑے والدے محترم دے نہ دی تصویح نہ دی تختی لگی یہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ اچھا جنابی آدم علیہ السلام زہری طور تشریف لے گئے اپنی آخری رہیش گاہ دے بیچے تے نہ دی تختی بھی لے گئی اگلی تختی لگ گئی لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ کیا بات ہے یار یا اللہ جنہا اچھی صبح اللہ کا وی انہو شگر نہ ہو آتے بھی جنہے بندے بیٹھے ہو بھئی جناب ایک واری فیر دعا سولنا ملازم حسین آہ حسین باد شادہ نو کرا تے بندہ نوکر اندروں ٹھیک ہوئے تے مالک گل من لائن دین میں جنہاں دا نوکرہ انہاں میرا رابطہ ہے وچوں ایک گل بڑی خاص ہے تے میں خاص پیا کرنا تے حقیقت پیا دا سنا اے نہیں بھی میں نوکرہ تے مالکہ انہو پتا ہی نہیں نہیں میرے مالکہ نال میرا ٹڈو رابطہ ہے تے وچوں رابطہ ہے میں جیڑا کچھ بھی کردہ رہاں میں وچوں حسینی مسلمان آہاں میں ایک ورہی فیر پیاننا یا اللہ جنا اچھی سبحان اللہ قوی شاہ اللہ کری انہو شوگر نہ ہوئے کبلہ صاحب ذرا میربانی کری ہو جی بہت زیادہ میربانی ہوئے میرے آکچی بولے ہوگی جکینا میں عرضے کرنا چاہنا انہو شوگر ہے نہ ہوئے ویسے جیڑے بندے انہو شوگر ہوئے تابش پر آؤ انہو میں عددہ ولی سمجھنا ایس مجھ میں چگر کوئی بندہ آگے جی میں انہو شوگر ہے ڈوگر صاحب میں انہو عددہ ولی سمجھنا تجھے پوچھو گے کیویں میں داسنا جناب جیڑے بندے انہو شوگر ہوئے او پونہ کلو برفی کھا لیں دا اندر چارچ مٹھا نہ پاؤ میں انہو شوگر ہے تیرے پریز تو صد کے جاما جیڑا اوچی سبحان اللہ قوے گئے انشاءاللہ ویڑے ویچ بھی شوگر نہیں روے گی اللہ دے پہلی تختی کی یہ لا الہ حیل اللہ آدم صفی اللہ ساڑے باپ دے نا دی تختی حضرت آدم علیہ السلام آخری رہیش گاہ وچ ارام گاہ وچ تشریف لے گئے تختی بھی اتر گئی نمی تختی لگ گئی لا الہ حیل اللہ نو نجی اللہ جناب نو علیہ السلام زہری طور تشریف لے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ حیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ حیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ حیل اللہ عیسیٰ رو اللہ اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھی اسمان تے چلے گئے تے پھر تختی لگی لا الہ حیل اللہ ٹھرکے ایس گلتے اینا بول دیو کہ میں آگا جی چانگا لیو کیا بات ہے تے جیندے رو میں تو انہوں میں ایڈا راضی ہو کے جاوانا بھی چانگا لیا مولو پا دیتا ہر نبی دے نا دی تختی لگی ویئے لتھی ویئے لگی ویئے لتھی ویئے پر جیڈا نبی سادھے اسے چاہیا ہے جیڈے اسے چسا آئے ہیں جیڈا سادھے بندے چاہیا ہے جیڈے وندے چسی آئے ہیں جیڈے سادھے نبی دے نا دی لگیئے نا پھر لتھی نہیں جیڈے نہیں بولنے بھی کیا بات ہے ہوں نا دی تو وجہ فرما رہے ہیں ساری ادران جی میں جناب دی بارگاہ میں جو گزارش کر رہی ہے جناب دے سمجھ میں چاہ رہی ہے میں کی گلہ پیا کرنا جی جیڈے سادھے سرکار دی نا دی تختی لگیئے لگی ہے تو پھر لتھی نہیں کیونکہ ختم نبودہ تاج سیرتے رکھ کے اللہ تختی لائیئے اے میں شانِ رسالت حضور دی شانوے جنہی نات پڑھنی سی اے پڑھ لئیے نات تو بات کیے اندہ جی کسیدہ میں اللہ دی وحدہ نہیں ہو تو گلہ شروع کیتی ہے پھر بات سادھے نات پڑھئیے ہون میں کسیدہ لگیا پڑھنے جے تُسی یہ ترتیب نو سمجھ دی ہو جے چانگ گلے نہیں سمجھو گے تے کون سمجھے گا ایک واری صبح اللہ دی چھال مار میں جناب کسیدہ شروع کرنا جی مطلبے بندے سمجھ دیں کسیدہ او بندہ پڑھ سکتا ہے جیڑا بندہ کم سے کم اللہ دیتے لونے یا لے دا شگرد ہو میں نے نہیں بندہ بے سراوی ہو تے کسیدہ پڑھ لیں دا کسیدہ پڑھنا سور دا ہی ضرورت نہیں ویسے الحمدللہ ساڑے کل سورے اسی جنے سننے ہیں ساڑے کل آئے ہی سور ساڑی نبی نل سور نبی چار یارہ نل سور پانچتر پاک نل سور بارہ امامانا سور بھائی کیا بات ہے یار بھائی ساڑے ویچ بے سورا بندہ ہے کوئی نہیں اسی دے سورا لے لوکا میں بھائی کملا صاحب نقیبے میں فل اللہ تینوں اور زیادہ حیستہ دے وے اسی جناب بڑے سوری لے لوکا تے سوروالے لوکا لیکن میں بے سورا تے گال سورچ کرنی ہیں لون جی کے سیدھا کتو شروع کرنا ہے ویکھو میں کتو شروع پیا کرنا تیاننا سورنا سرکار دے نہ دی تختی لگیئے تے پھر لتھی نہیں میں پھر پیانا پھر لتھی کسے مسلک کسے عقیدے دے عالم دین دی بارگاوچ میری یہ تقریر رکھ انشاءاللہ ہو اکھے گا دوگرا جوندہ رہو کیا تیری سوادی خطاب ہے کیا تیرا سوڑا انداد ہے بھائی جتو ساڑے نبی دے نہ دی تختی لگیئے پھر قیامت تک لتھی نہیں تے لینی وی نہیں میں ایڈی سوادی یہ گل کران بھی کیا بات ہے ہر نبی دے نان ندی تختی لگیئے اس نبی دے نان نال لگیا ہے علیہ السلام آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام پر جیڑا نبی آیا ہے نا ساڑے بندے وچ اے دے نان علیہ السلام نہیں صل اللہ علیہ وآلہی وسلم اجیڑے بندے نہیں نا بول رہے انہوں نے حلاؤ کیونکہ دل دی مرضی ہو سکتا پور باشہ ہو گئے انہوں نے جنازے دا اعلان کریے ایک ورہی ملکیا خود رہا سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اچھی سبحان اللہ قویے سے سال مدینے جاوے تو میں بھی نال ہواں جادوے تو انہوں تقریر سنا دا جاوہاں گا کیا بات ہے جناب بھئی ہار نبی دے نان عل کیے علیہ السلام اے گل میں گنڈی یہ یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں نہیں گنڈی تو اڈے بچے انہوں یادے گل انہیں کہ جبال جان دیں آدم علیہ السلام میں احترام نہ لکھا آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا ہون لینے اپنے سرکار دانا جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار نبی دا نالی ہے او دیتے سلام پیجی ہے مگر جدو میرے نبی دا نالی ہے او دعا کیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد تے بھی درود محمد تے بھی درود ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوڑا دا کمی نہیں میرے نال ماشاءاللہ نعرہ بیچنا ہے گیا پترہ ایک وری پھر لا کھڑا ہو کہ لا ایک نعرہ دی جادتے تے بھی دوانا نہیں ماشاءاللہ مل کے مل کے درہا ماشاءاللہ دیکھو نا جی جدو عالم دین نعرہ لائے گا تے ترطیب دے مطابق لائے گا ان جی سادہ طریقہ ہے تے اے ہی سادہ نعرہ ہے پہلے اسی کی لانا ہے نعرہ تقبیر پھر نعرہ رسالت پھر نعرہ تحقیق پھر نعرہ حیدری پھر جشن عید ملاد و نبی تے پھر آکھنا ہے پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج مدینہ والا نبی مدینہ والا نبی نجف حشرف والا پیر نجف حشرف والا پیر کربلا والا پیر کربلا والا پیر سبحان اللہ دی چھال مارو گالا کے شروع کریے جناب اگلے دن اسلام آباد گیا تے میں نعرہ لائے پاکستان زندہ باد تے پاک فوج زندہ باد تے میں اُتھے ونڈ کیتی ہے میں تو انوئی لگیاں دا سن اس وقت تقریبا جتنے بھی ملک ہیں اس دنیا وے چھال اللہ دی اس کائنات وے چھال کسے ملک دی فوج یہ دی بادر کوئی نہیں جتنی بادر فوج اللہ ساڑے ملک نو عطا فرمائی ہے جیڑا بندہ فوج دی نا تے پیڑا پوے نا اس بندے دا شناکزی کار چیک کرنا چاہی دا تے میں نو دو سو بھی کیڑا بول لیا نہیں میں آنا جننی ساڑے ملک دی فوج بہادر اینی اللہ دی کائنات وے چکسے ملک دی فوج بہادر کوئی نہیں میری گلز آئے نہ کرو تمہیں اتحادر کرو جی ماشاءاللہ پیر صاحب آگیا کیا بات ہے بابا جی بابے دی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت بڑا نہ آئے تو اڈے زلے دا تے تو اڈے شہر دا تابش بھائی دا بھی بڑا نہ آئے تے علامہ بابر مجددی صاحب دا بھی بڑا نہ آئے تے چنگا خونو اندہ جڑا علامہ دا احترام کریں جڑا بندہ علامہ دا احترام کردہ نہ سمجھ لو کہ اللہ بھی راضی ہے تے مدینہ علا بھی راضی ہے او دا خاتمہ بھی مانتے ہوئے گا انشاءاللہ عالم دین کوئی بھی ہوئے ہو دی عزت کریا کرو تے اپنے علامہ دا احترام کریا کرو کیونکہ علامہ تو بغیر کم بندہ دنیا تے آئی ہیں تے کانوے چزان کیسے دیتی ہے گلوکار بولے نہیں تساں میں یہاں کیا بھی کانوے چزان کیسے دیتی ہے مالوی اچھا اسی تھوڑے جو وڈے ہو گئے یہاں تے نکاہ کس پڑھایا ہے مالوی اچھا جو تو نکاہ دا ٹائم آندہ ہے اے چار سو براتی مجود ہوئے تے دو سو دیکھ پکی ہوئے تنبو کناتہ لگیاں ہون تے چنگی جگہ ہوتے ماشاءاللہ احتمام انتظام ہوئے دلہ بھی مجود ہوئے دلن بھی مجود ہوئے تے سارے دلن دے رشتہ داروی ہون دلے دے رشتہ داروی ہون تے برات بھی بیٹھی ہوئے تے دلن بھی ہار پائے ہوئے تے وچ مالوی نہ ہوئے بھائی کیا بات ہے جنہاں بندہ نہیں بولے یا میں تو ہرے کلو پوچھنا چاہتنا مالوی یہاں دے دشمنوں گا لوں سولنا جی جنہے بندے یہاں دے مالوی کیئے آسولنا جی مالوی کیئے مالوی ہوئے جنہے تیرے عبیدہ تیری یمین النکاہ پڑھایا سی تے الحمدللہ پھر تُو تشریف لے کے آئے ہیں انو مالوی یا دے جنہاں بندہ نہیں بولے گا میں نوکی سمجھا جناب بولو ذرا سارے ادرات مالوی دا احترام کر مالوی کسے بھی عقیدے دا ہوئے باعمل ہوئے کردار اچھا ہوئے انسان اچھا ہوئے احترام کر شرارتی دا احترام نہیں کرنا مالوی یہ عالم دین ہے یہ قزت ہی ہوتا ہے ایک مقام ہی ہوتا ہے ایک احترام ہے دنیا تے آئے ہیں کانچزان مالوی دیتی یہ وڈی ہوئے ہیں نکاح مالوی پڑھایا مر گئے ہیں جنازہ مالوی پڑھایا تو قبر میں چلے ہیں پیچھے ختم شریف پر کے اشال سواب مالوی کیتا ہے ہون بھی جنہاں بندہ کہے جنہاں مالوی چنگے نہیں مرن تو پاہ تیرا کسے ساتھ نہیں دیتا ہے جنہاں پیچھے بھی دعا دے آتا ہے کھڑے کر کے کھلوتا ہے انہوں مالوی یہاں دے لیں ماشاءاللہ میری تقریر تو پہلے ماشاءاللہ جتنا کوئی تجھے سنیا دنیا لکی دے نو بڑا فیدہ پہنچ دا ہے شاہ ودا ہو بھائی کیا بات ہے جنہاں بندہ سمجھے ہیں میری گالے میاننا میری تقریر تو پہلے جنہاں کوئی سنیا ہے اے دنیا ورچہ کی دے نو بڑا فیدہ پہنچے آجے اے کام تھوڑے جا ودا ہو تے مالوی کٹا ہو مالوی نہیں ہونا چاہی دا کئی بندے یادنے جناب مالوی دا سواد نہیں یادنے مالوی تے نمکین نے میں کہے ناد خواہ اگے سارے مٹھین میں کہا مٹھا بندہ صبح تو لیکے شام تک بھی کھاوے تے لون علی شاہ نا کھاوے بھائی کیا بات ہے اچھا لون دی کمالے ہوئے بھی کسٹرپ میں جتنا زیادہ پیہ ہوئے تے لون اینہ بھی ہوئے نا لون دس جندہ کے میں ہاں کیا بات ہے یار جڑے بندے نہیں بول لے بندے ہاں دی کیا بات ہے بولا سوڑے یا بول پیک واری اچھا جی پیر صاحب کبلا تشریف لے آئے اے نا نال میرا پیار ہے تے پیار دی وجہ پیر جمالو دین سرکار نے میں پیر جمالو دین نال اندروں محبت کرنا تے بھی پیار کر دیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سرکار دا اے وی سنا خانے دے میں وی سنا خانہ گالو سنو جی اگے کتے بسی بات میں سرکار دی نات پڑی یہ تے ہون میرا دل چند ہے کہ میں گال ایتھو شروع کر لما تے پھر کسی دیتا کاجا شبِ حجرت کیی واقع ہے شب دا مانا رات تے حجرت دا مانا حجرت علی رات وانڈ کرنی ہے نا نال علی یعنی شبِ حجرت تے حجرت دی رات دی گال لے گال جڑی میں کرنی ہے نا بچیاں نو یاد دے میں کسی دے علم چضافہ نہیں کر دا کیونکہ میں انہیں جوگہ ہی نہیں اے نا میرا علم ہی نہیں اے نا میری تعلیم ہی نہیں میں گال جڑی کرنی ہے تے بالا نو یاد دے مگر چس وکری ہوئے گی تو وجہ نال سون شبِ حجرت تیرے تے میرے پاک آقا نے حضرتِ مولا علی شہنشاہ ولایت نو اپنے بستر دیتے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے علی میرے بستر دیتے لیڑ جا تے کل مکہ دے لوکان دیا امانتہ دے کے مدینے تشریف لے آئیں اے گال لے تھے مگ گئی دوسری بات ہے کہ حضرتِ شدیقی اکبر نو سرکار نال لیکٹر پہ حضرتِ شدیقی اکبر نیاز کی تھی یا حضرت میرا دل چند ہے کہ تُس ہی میرے کندیاتے تشریف فرما ہو جاؤ تی میرے آقا علیہ السلام حضرتِ شدیقی پاک دے کندیاتے بے گئے تیرہ تے میرا لبی شبِ حجرت حضرتِ شدیقی اکبر دے کندیاتے بے گئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو شبِ حجرت تیرہ تے میرا پاک آقا حضرتِ شدیقی اکبر پاک دے کندیاتے اٹھتے تشریف فرما ہوئے اعلان ختم ہویا ایک گلم ہے نہ وعدہ کیتا ہے نہ کٹا کیتا ہے ہر مسلک تے ہر عقیدے تے بندے نے ٹکل آیا اس بات تے کہ شبِ حجرت تیرے تے میری آقا علیہ السلام حضرتِ شدیقی اکبر دے کندیاتے دے ہوتے تشریف فرما ہو گئے اچھا جدو شدیق پاک دے کندیاتے میرا پاک نبی تشریف فرما ہویا نا کہ کوئی نادخان کوئی شہر تابش پر آجا ایسا حاکم پر آجا ایسا پیا وندہ سی منظر تصور ویچ انہیں پھر ایک گل لہی ایک گل پڑھ کے انہیں کتاب پڑھی پھر ایک گل لہی انہیں تصور ویچ منظر وی کھیا پھر اس گل لہی اُسا کہا شان ود گیا موڈی آتے چانوالے تے لے نہ پاؤں اپا حسین بازشادی بارگاہ تک پہنچنا ہے اُنہا کہا شان ود گیا موڈی آتے چانوالے شان ود گیا موڈی آتے چانوالے شان ود گیا موڈی آتے چان والے میں نو کوئی اس شیر دا اڈریس دے وے نا بھی یو کتھے رہن دا ہے اگر زندہ ہوئے تو میرا دلے ہو دی آت چمم اگر دنیا تو چلیا گیا ہے میرا دلے ہو دی قبر تبہ کے صورت یاسین پڑا اول آخر درود پاک پر کے او دی روح نو نظران نا ہے اکیتر پیش کرا تیرے بند تو قربان جاما کیا دلیل دیتی یہ بھی شان ود گیا موڈی آتے چان والے او ساکیہ پاک صدیقی اکبر تیرا شان سو اببہ وچو ود گیا ہے کیونکہ تو سرکار نو موڈی آتے چکی ہے میں انہا گلدی وند کر گلد تے ٹاکلا گلد نو مکا اگر صدیقی اکبر دے کندیا تھے میرا نبی بے گیا ہے تے صدیق دا شان ود گیا ہے کسے ولے کسے سید دے قدم چمکے آ گلدی وند بھی کر میرا نبی بیٹے صدیق دے کندیا تھے تے صدیق دا شان ود گیا ہے تے عید علی دن زہرہ دے پتر محمد دے کندیا تھے بے گین حسنین دا مقام کتے پہنچی ہے ایک گل چانگا لے ہو سن لو میں جدو کل کار جانا ہے نا کال لے دن خالد سنیندہ جلسہ پڑھنا دے مدر سے دا چکوال تے پھر میں جدو کار پہنچنا ہے نا تے میں ایک گل ضرورہ کھنی ہے بی چانگا لے آن دا انتظام سونا چانگا دے ویچ مجمع سونا چانگ ویچ اتفاق سونا چانگ ویچ امن دی کیا بات ہے چانگ ویچ نبی دے سچے آسکا دی کیا بات ہے مگر میں کہاں گا بھی آرش ہے ٹھیک سی مگر سبان اللہ ٹلی سی گونگے بڑے سا میں اپنا کی دا چھوڑنا نہیں کسے دا چھیڑنا کوئی نہیں جناب اپنا بیان پہ کرنا میں دو جی دا پتہ ہی نہیں میں اپنا پہ بیان کرنا بھی صدیقی اکبر دیکھن دیا تے اگر میری سرکار تشریف فرما ہوئین تے شان اوچا سحاپا ویچوں افضلیتے صدیقی اکبر دے قائلہ سی اہل سلط اینہ دا مرتبہ فضیلت شان دی کیا بات ہے کیونکہ نبی پاک ہونا دے قندیاں دی ہوتے بیان گئے ہاتھ بانے کے منت پہ کرنا جے تینوں آپ اس گلدی وند نہیں نا ہون دی کسے سید دی جتی چومہ کسے عالم دین دے قدمہ چھ بیان کے وند کرا تے قبر گندی نہ کارے اوے جی ڈا سرکار نو قندیاں تے بٹھا لوے جے او دا شان اوچا ہو گیا تے عید علی دن جی ڈے مصطفیٰ دے قندیاں تے بیٹھے سان کسے بلے جمعی ہوتے ہونا دی شان بھی بیان کر دیا کار نہیں میں اور تھوڑے جا اور تھوڑے جا ترلہ مارنا شاید اگلیاں لکڑیاں نو آگے لگ جائے اور ترلہ مارنا حضرت علیمہ سادیہ دی ڈاچی مبارک ہوتے سرکار تشریف فرما ہوئے سان ڈاچی ایسا جی میں پڑھنے ہیں میں تو انہوں فران ناسی کے میں پڑھنے ہیں جو تو سرکار دی بار گاہ ڈاچی آئی ہو تو اسے پڑھنے ہیں خطیب نکیب نادخان ہزی سارے پرہارال کے پڑھنے ہیں میں کمزور سی تے لسڑی سی تے ماری سی تے طور نہیں سی ساکتی یعنی یہ نی کمزور بڑھا کے ایسا نی افیر سرکار دی بار گاہ چھے حاضر ہو گئی علیمہ پاک وی تے آپ دی ڈاچی وی تے ڈاچی وی پاک میں انہوں علیمہ سادیہ دی ڈاچی دے پیرا دی مٹی لب جائے نا او میری یاکھ دا سرما کیونکہ محمد دی سواری دی کیا بات ہے اسی عدبہ لے لوکا جناب اسی محبتہ لے لوکا خاجہ غلام فریدہ کیا سی مذاہب دے جھگڑے اسا چھوڑ بیٹھے پر محبت دا رشتہ چھڑا کوئی نہیں سکتا اے ہے پیار دی گل حضرت علیمہ سادیہ دی ڈاچی دے جدو سرکار سوار ہوئے نا او خطیف جڑا ایک منٹ پہلے آندہ سی بھی کمزور سی تے لتلی سی تے تورنی سی سکتی تے چاللی سی سکتی اوہی خطیف پھر ارشاد فرماندہ ہے کہ بھی جدو سرکار اتھے تشریف فرما ہوئے اوہ جڑیاں ڈاچیاں اگے ساں پیچھے رہ گئی ہیں حلیمہ پاک دی ڈاچی اگے لنگ گئی ڈاچی اگے لنگ گئی ڈاچی اگے لنگ گئی ڈاچی اگے لنگ گئی اگل ہون میری ذرا تیانل سول نہیں میں ہاتھ پتی سے ویچنا لے آندہ خطیب میں انہیت ونڈ کرنا لاتے سادہ خطیب سادے بندے ذرا گل سمجھو میں ایک وڈے سارے عالم دین کو لو پوچھے میں کہا کہ اللہ اے ڈاچی کیوں تبدیل ہو گئی اے ڈاچی دی اندر اتنا جوشک میں پیدا ہو گیا اس نے کہا ملازم سائل تو پڑے حلی شاہ بندہ نہیں تیرے کوئل اتنا معلومات تعلیم کوئی نہیں یسل گلے وے ڈاچی نو پتہ لگ گیا سی میری اتی اللہ دا نبی تشریف لے آیا ہے پھرکے سنیں ڈاچی نو پتہ لگ گیا سی میری اتی اللہ دا نبی تشریف لے کے آیا ہے میں کہا قرآن دا واسطہ ہی جے نبی ڈاچی دے بے جائے ڈاچی نو پتہ لگ گیا میری اتی نبی آگیا ہے نبی نو چالیس سال ہی پتہ نہ لگ گیا میری اتی اللہ دا نبی عزیز آنے کرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی اتی تشریف فرما ہوئے تے ڈاچی دی شان اچھی اے او لفظ نے کہ پڑے لکھے تے کپاسے انگوٹھا ٹیک نو بھی اس گل نہ لے اختلاف نہیں بھئی سرکار بے گیا ڈاچی دی شان اچھی میرا نبی براغ تے بیٹھا تے براغ دی شان اچھی میرا نبی صدیق پاک دے کندیہ تے بیٹھا تے صدیقی اکبر دی صحابہ بچو شان اچھی میں گل فیر پیانا ڈاچی دے بے گیا تے ڈاچی اچھی براغ تے بے گیا تے براغ اچھا شدیق پاک تے بے گیا تے شدیق اکبر دا شان اچھا او جہریاں سواریاں تے نبی بے گیا ہے اگر سواریاں اچھیاں تے او نا سواراں دا کی مقامے جہرے عید علی دن محمد دے کندیہ ہوتے بے گیا ساتھاں محمد دا شان اچھاں ماشاءاللہ بہت زیادہ شکریہ جی بہت زیادہ مربانی اللہ تو اڈا پلا کرے اے پتر کسے او دے تے چلیا جائے تے ماں تریف کر دی نہیں تھک دی میں صرف ایک لفظ ہو رکھنا ہے تے پھر ایک گلم ہے کرنی ہے اصلاح معاشرہ دی تے اس تو بعد آپ اسلام پڑھ لینا ہے لیکن پہلے ایک لفظ ہے ضروری یہ تاکہ آپ پشلی تقریر جڑی ہے نا او ساری میرا اندر مطمئن ہو بندے تھا اپنا اندر مطمئن ہو جائے نا تو پھر ٹھیک ہو جاندہ کم اے ماں شان بیان کر دی نہیں تھک دی پتر حافظ قرآن ہوئے تے ماں فخر نہ لن دیئے جی الحمدللہ میرا پتر حافظ قرآن ہے تو سی جڑے نہیں بولے فخر نہیں جی نا بچہ حافظ قرآن ہوئے جی اٹیر سارے بندے جڑے پڑھے لکھیں ماشاءاللہ سفید پوشنے انہوں وغیرہ کیے کہ یار میربانی کرو ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو امینو پھر کئی علاہ دان دینوں نے کہاں دوگر شاہب گالت آجی ٹھیک ہے پیغام اچھا ہے لیکن منڈینو آفظ قرآن بڑھائیے تے بے روزگاری ہے کہ مستقبل تا کی بڑھیں گا میں کہاں باقی منڈے کنن خیت تین میں ہو کی کر دین اگھو تے ڈگریان لائی لیا ہونا میں کہاں جی نا ڈگریان لیا نا اینج دے ڈگریان آلا میں تے نو ایس زلے چنگویچوں ایک ہزار منڈا وخا سکنا جی نا کل ڈگریان مجود نے تے پکھے پا مردن تو منو ایک آفظ قرآن وخا جڑا ہووے آفظ قرآن تے پکھا مرداؤو میں گلوں نہیں کرنا جنہی کہ میں سبال سکا میں وعدو کدی ٹاپ شاپ نہیں کھا دے میں جنہی گلدہ دلیل دے سکا ہوئی مگل کیتی ہے میں ایک ہزار نوجوان تے نو وخا سکنا جی نا دگریان مجود ہے لیکن پکھا پیا مردہ بے روزگاری ہے ایک بچہ ایسا وخا جڑا قرآن دا حفظ ہووے پکھا پیا مردہ ہووے اے وخا سکنا ابھی فلانی جگہ مولوی بہتا کھا کے مر گیا اب بھلو بھی صحیح بھئی حضرت ورہ لنگر انہ کیتا ہے کہ وشال مبارک ہو گیا اے وخا سک دے ہو حافظ پکھا مردہ اللہ نے جیس طرح دا سادہ میدہ بنایا نا اے نا کہہ دا اچھا میدہ ہے ہی نہیں میں اللہ رسول نے عادر ناظر کر کے گل پیا کرنا میں کوئی خطابت نہیں پیچھا مکان دا جنہ عالم دین دا مید دا چنگہ نا ایڈا کیسے داری مسئلہ نہ سانو صبح دے ٹائم ایک کلو کشے بندے نے بکرے دا گوشت کھلایا تیسی کھا لیا ہے تو اوہی بندہ ٹھیک پندرہ منٹہ تو بعد کلو دو دا لیا ہے ازا انکار نہیں کیتا کہ دیل نہیں توڑنا چاہیدہ حالانکہ میں انہوں دو سو بھی ایک گوشت دا دو دو دا کوئی جوڑا ہے ازا پی لیا ہے اچھا وہ بندہ کی آتے نالک بندہ ہو رہا گیا اوہ سا کہا جی میرے بانی کرو گاجرہ دا جو اسے اے شفکر کرو تے نالے دعا نالے روپیہ سو بھی اس دیتا ازا وہ بھی پی لیا ہے اچھا وہ تو نکلے آتے نالک بندہ کھلو تا سی اوہ سا کہا جی خربوزی آئین ماشاءاللہ بلکل تازے تازے ازا وہ کلو کھالا ہے اچھا دو پیر دیکھتا ہے پھر کسے بندی آگے جناب کھانا ازیر کہا جی ہلکا جا ہو جائے شاملو پھر سیویاں کھالیں بندیاں دا خیال سی بھی صبح حضرت دا اعلان ہوئے گا صبح پھر الحمدللہ چانگدی سر کٹے چل رہا ہے محمد دا غلام دا مید دا رب وکھرا بنایا ہے بولے نہیں دوسران میں لطیفہ نہیں سنایا میرا اللہ میری نیت جاندہ میں سچ پیدا سنا آج جنے بندے سانتان اللہ دن دن مولوی علوہ کھا گیا علوہ کھا گیا علوہ کھا گیا اس بندے نوہ رپیہ پانچ سو ہینام دینا میں انہوں ایس پورے زلہ چانگویچوں حلوے دی دکان تے ایک مولوی ثابت کر بھی سون حلوے دی دکان تے اس آکے آکھیں ہوئے میں انہوں ادھا کلو دے نہیں حالانکہ کھان دی ہسی ہیں دیوٹی یہ اللہ تو ہڈی کھلان دی لائی ہے ساڑی کھان دی لائی ہے جد واسا اپنی دیوٹی نہیں باہر ہے یا تُس ہی تجوسی کے اوپے کر دے ہو سبال اللہ سارے ملکے یا کھو دی باجمات ہو کے یا کھو چیہاں آدھا حاصل پائی کتھ ہیں جی اچھ